دوستو ڈراما سیدی المقدر کا ستارہ کی اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں کہ فیضان سارا کا سارا ٹائم رمشہ کے ساتھ سپینڈ کرنے کے بعد جب واپس گھر میں آتا ہے تو وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ آتے ہی نیچے زمین پر گر جاتا ہے تو ہادیہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ ہر وقت فیضان نشے وغیرہ کرتا رہتا ہے اور اس کو کبھی ہوش ہوتا ہے تو کبھی ہوش نہیں ہوتا وہ تو ہادیہ کے ساتھ بلیک میل کرنے سے ابھی تک بھی باز نہیں آیا کیونکہ وہ آ کر ہادیہ سے کہتا ہے میں اگر تمہیں طلاق دے کر یہاں سے نکال دوں تو تم سوچو کہ تمہارے ماں باپ کا کیا ہوگا ان پر کیا گزرے گی تو ہادیہ کہتی ہے کہ ایسا وقت کبھی بھی نہیں آئے گا میں تمہیں اچھے طریقے سے سیدھا کر لوں گی کیونکہ جب بھی میں نے تمہارے باپ کو تمہاری حقیقت بتا دی تو پھر تمہارا یہ بلیک میل کرنا بند ہو جائے گا اس کے بعد تم سیدھے ہو جاؤ گے تو وہ اس کو دھمکی دینے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے باپ کو میری حقیقت کے بارے میں بتانے کا سوچا بھی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہونے والا اور تم اس گھر میں ایک بینٹ بھی نہیں ٹک پاؤ گی اس لئے تمہارے لئے اچھا یہی ہوگا کہ تم میرے باپ کو کچھ بھی نہ کہنا